اسلام علیکم جی اس is روبا اروش اور آپ لوگ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج ایک بہت بڑے کیس کا ایک فیصلہ آیا ہے جس نے ایک مرتبہ پھر سے جو بہت زیادہ وائرل کیس تھا اس میں زہیر کا کیس تھا کازمی صاحب کے اگنس اور یہ کم امر بچی کے اغواہ کا کیس تھا یا پھر اپنی مرضی سے شادی کا کیس تھا اس کا فائنلی یہ ڈسین آیا ہے کہ کم امر بچی کو ہینڈوور کر دیا گیا ہے وقتی طور پہ والدین کے حوالے کر دیا گیا اور وہ شیلٹر ہون کے بجائے آج اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی ہے اس کیس کا ریزلٹ آیا اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ کراچی سے ایک کم امر بچی کے اغواہ کے حوالے سے اعلان کروایا جاتا ہے میڈیا پر رپورٹ کیا جاتا ہے کہ کازمی صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی غائب ہے پھر جب اس کیس کو تھوڑا سا مچور دیکھتے ہیں ہم تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاید وہ بچی اپنی مرضی سے گھر سے گئی اور انہوں نے زہیر نامی شخص سے لاہور میں آکے نکاح کر لیا پھر وہ لاہور میں نظر آئیں پھر آپ کو وہ عدالتوں میں نظر آئیں ہر طرف سے معاملہ یہ چل رہا تھا کہ شاید یہ پسند کے شادی کا معاملہ ہے لیکن کازمی صاحب نے ایک غیرت من باپ نہ ہونے کا ثبوت دیا اور انہوں نے اس کیس کو فالو کیا انہوں نے روایتی طور پر پاکستان کے جو غیرت من باپ ہوتے ہیں ان کی طرح یہ سن کر کے ان کی بچی اپنی مرضی سے چلی گئی ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں دیا اس پہ آپ شاید ہم ہماری جو بہت سارے لوگ جو کہ یہ بات کر رہے تھے کہ دعا ظاہرہ اپنی مرضی سے گئی ہیں اور ان کے باپ کو اب جو ہے وہ غیرت کو سنبھالتے ہوئے خاموش ہو جانا چاہیے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم سننے کو مل رہی تھی لیکن میں سلوٹ کرتی ہوں کازمی صاحب کو whatever the consequences یا پھر اس کی background کچھ بھی ہے ابھی تک کیس ambiguous ہے مکمل طور پر معلومات سامنے نہیں آسکی لیکن اس سارے معاملات میں پاکستان کی جو ایک روایتی مرض ہیں ان کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو traditional معاملات تھے اس کو change کرتے ہوئے کازمی صاحب نے کیس کو فالو کیا انہوں نے کہا کہ چاہے میری بیٹی اپنی مرضی سے گئی ہے وہ کم عمر ہے اس سے غلطی ہوئی ہے وہ واپس گھر آئے فائنلی آج وقتی طور پر ان کو ان کی custody مل گئی ہے اس سارے کیس سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی مل رہی ہیں اور کچھ سوالات بھی یہ کیس اٹھا رہا ہے سب سے پہلا سوال تو ہمارے judicial سسٹم پر لگ رہا ہے کہ سات دن میں جو کیس تولب ہو جانا چاہیے تھا اس کو سات ماں کیوں لگے سیکنڈلی اس کیس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ digital میڈیا, social میڈیا یا پھر mainstream میڈیا کی power کیا تھی mainstream میڈیا پہ اگر بہت سارا ایک کیس اشالا جاتا ہے تو اس پہ کیا اثرات پڑتے ہیں یہ بھی خاصا important تھا جو especially اگر ہم digital creators کی بات کریں youtubers کی بات کریں تو ان کو پابند کیا گیا ایک sudden وقت کے بعد کہ اب آپ نے بچی کا نام نہیں لینا اور اس کیس پہ گفتگو نہیں کرنے یا دارت کو اس معاملے کو handle کرنے دیا جائے جب ایک کیس جو ہے وہ میڈیا trial کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے نتائج پہ اثر پڑتا ہے اس کیس سے ہم نے یہ بھی سیکھا پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب آپ پاکستان میں بچیوں کے اگوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں میں یہ بات نہیں کر رہی کہ دوازارہ کیس میں کوئی اگوا ہوا تھا یا وہ اپنی مرضی سے گئی تھی یہ ابھی ہم نے decide نہیں کرنا یہ عدالتوں کا کام ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمومن سب سے پہلے link کر دیا جاتا ہے ایک بچے کے غائب ہونے کو اس کی مرضی سے غائب ہونا اور پھر اس وجہ سے کیس automatically کمزور ہو جاتا ہے والدین کی طرف سے جو کیس ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے شاید 90% کیسز یہی ہوتے ہوں گے کہ بچیوں اپنی مرضی سے گھر سے غائب ہوتی ہیں لیکن جو 10% genuine اگوا کی کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی پھر معاملات جو ہے وہ ambiguity کا شکار ہو جاتے ہیں اور والدین کی طرف سے کیس کمزور ہو جاتا ہے یہ اس کیس سے ہم نے سیکھا پھر جو لیٹ ہونا ہمارا جو judicial system ہے اس پر کس طرح سے influence ہوا جاتا ہے کہ بار بار جواب کو لوگوں کی طرف سے جو feedback آ رہا ہے social media پر جو feedback آ رہا ہے اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی کیوں محبت کے دشمن بن گئے اور دعا زارہ اور زہیر کو ساتھ رہنے دو یہ باپ کتنا ظالم ہے اور یہ بار بار جواب کو بتایا جاتا رہا ہے تو پھر automatic لی عدالتوں کے فیصلوں پر بھی پرک پڑتا ہے ابھی جو موجودہ صورتحال ہے آج کی updates کے مطابق کازمی صاحب کو عدالت کی جانب سے اجازت دی گئی ہے کہ وہ کام عمر بچی کو گھر لے کے جا سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان پر پورا پورا check and balance رکھا جائے گا child protection کے officer ہر ہفتے کو دوہ زارہ سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گی ان سے report لیں گی اچھا اب اس میں دو angle سامنے آ رہے ہیں ایک طرف تو جو کازمی صاحب ہیں اور ان کے supporters ہیں وہ اس کا خوش اکعظہار کر رہے ہیں کہ finally وہ یہ جنگ جیت گئے ہیں اور بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے پاس محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے دوسرا گروپ جو کہ اس کی بہت زیادہ خلاف ورزی کہلیں یا پھر ان کے خلاف جا رہا تھا ان کی جانب سے یہ موقع سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو ایک قدم ہے بچی کی جانب سے مائنر بچی کی جانب سے لیا جانے والا وہ بڑا سمارٹ ایک سٹیپ ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ shelter home میں کیونکہ ان کے پاس کچھ چیزیں کی access نہیں ہے تو وہ جا کے والدین سے بات کرسکیں گی ان کے پاس موبائل کے access ہوگی اور وہ شاید پھر دوبارہ سے زہیر سے رابطہ کر پائیں گی یہ والا angle رکھ کے وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری بھی کامیابی ہے اس جنگ میں ناظرین اس کیس کو ابھی gradually mature ہونا ہے اور I am very hopeful کہ within one and two months وہ اس کی تمام تر details انظرائیں گے کہ اصل واقعہ کیا ہوا چیزیں ہو سکتا ہے کہ on record آجائیں میڈیا کے سامنے آجائیں لیکن اس ساری صورتحال میں جو سات ماہ تک ایک کم عمر بچی کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا ان کو abuse کیا جاتا رہا اور وہ شاید جانتی بھی نہیں ہے کہ ان کو abuse کیا جاتا رہا ہے پھر against law جا کے جو نکاح ہوا کم عمری میں اس ساری situation میں اس بچی کی ذہنی حالت پر کیا فرق پڑا ان کی ماں جو کرپ سے گزری ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کا اب جو اپنی بچیوں پہ جو سپیشلی اس ایج سے ہیں وہ ٹرسٹ لیول کہاں پر ہے پھر ہم نے اس کے ساتھ میں یہ بھی سیکھا کہ کہیں پہ بچوں اور والدین کے درمیان گیپ ہو تو ان سے کوئی بہت بڑی گلتی سرزد ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصب بھی یہی تھا کہ ہم اس کے ساتھ پہ کوئی ریزرٹ یا کوئی کنکلیوزن نہیں ابھی دیں گے کیونکہ یہ ابھی اونگوئنگ کیس ہے پٹ میری بھی یہ لرننگ اور آئی تنک کہ دیکھنے والے بھی یہ لرنن کر رہے ہوں گے کہ اس کیس میں آپ اس عمر کی بچیوں کو ہینڈل کرنا ہے ایٹلیس پالدین سیکھ لیں گے